مسیح یسوک جلالی قدوس محیب اور اتب نام میں تمام سننے والی زندگیوں کو پسچا لیاس بٹی کا دل اور دل کی گہرائیوں سے اسلام قبول ہو میرے دل نے آچاہا کہ خجوری توار سے پہلے چاندے کے باتیں جو کلام مقدس پر پائی جاتی ہیں ان کو سیکھیں اور اپنی زندگی میں بہتر اور موسط طریقے سے ہم خجوری توار میں شریک ہو سکے اور یسوکی کو مسیح موت مان کا اپنے ہاتھوں میں ڈالیاں لے کا خداوند کے گھر جب پہنچے تو پام سنڈے کے مطلق ہمیں جانکاری ملے خداوند کے پاک کلام مرکز رسول کی انشیر اس کی گیارہ باپ میں کچھ اس طرح سے لکھا جب وہ یرشلم کے نزدیک زتون کے پہاڑ پر بیتے فیگے اور بیترین کے پاس آئے تو اس نے اپنے شگردوں میں سے دو کو بھیجا اور ان سے کہا کہ اپنے سامنے گوھوں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ایک گدی کا بچہ بندہ ہوا تمہیں ملے گا جس پر کوئی آدمی اب تک سوار نہیں وہاں سے کھول لاؤ اگر کوئی تم سے کہے کہ تم میں یہ کیوں کرتے ہو تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے وہ فیل فور اسے یہاں واپس بے دیں گے خداوند کے پاک کلام کے پڑے سنے جانے پاس کی برکت آپ سے لے کمیشہ تک یسو المسیح کا آخری دنوں میں شریک ہونے سے پہلے یعنی کہ آخری ہفتہ جو آنے والا ہے اس میں شریک ہونے سے پہلے اپنے آپ کو ایک بادشاہ کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اور اس سفر کا آغاز جو ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے جب وہ یرشلم کی نزدیک زتون کے پہاڑ پر بیت فگے اور بیتنیاں کے پاس آئے یہاں پہ تین الفاظوں کا باکسرت ذکر ہے پہلی بات ہے زتون کے پہاڑ کی پھر بات آتی ہے بیت فگے کی اور پھر بات آتی ہے بیتنیاں کی زتون کا پہاڑ جو ہے مسیح یسو کی زندگی کا ایک قلیدی حصہ بھی ہے کہ یسو مسیح اکثر زتون کے پہاڑ پر اپنے شگیردوں کے ساتھ جاتے ان کو تعلیم دیتے ان کے ساتھ دعا کرتے یہ وہی زتون کا پہاڑ ہے جب خدا مند یسو مسیح قبر پر فاتح بنے اور چالیس دن زمین پر رہے اور شگیردوں کو دکھائی دیتے رہے اور پھر اسی زتون کے پہاڑ پر وہ آسمان پر اٹھائے گیا بیتے فیگے جو ہے ایک اچھے انجیروں کے کا گھر بھی سے کہا جاتا ہے پھر وہاں ایک اور باز اکراتی بیتنیاں بیتنیاں وہ لاکہ ہے جو مریم اکدلینی کا گھار ہے یعنی کہ لازر کی بہن اور لازر یہاں پر رہتے ہیں اور یسو مسیح انہی کے پاس یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں یہاں سے خدامن یسو المسیح نے اپنے لبوں سے ایک بات اپنے شگیردوں سے کہی مخاطب ہو کر اور وہ بات کیا ہے ان سے کہا کہ اپنے سامنے کے گوہ میں جاؤ اور اس میں داکھل ہوتے ہی ایک گدی کا بچہ بندہ وہ تمہیں ملے گا یسو مسیح نے انہیں حکم دیا اور کہا کہ دو کو بھیچا کہ تم جاؤ سامنے کے گوہ میں جاؤ اور تمہیں وہاں پر گدی اور بچہ بندہ وہاں ملے گا اور بچے کو لے آنا یہاں پر ماں اور گدے کی بچے کے ماں اور بچے کا ذکر پایا چاہتا ہے اگر خدامن یسو مسیح نے گدی جو ہے اس کو نہیں چنا بلکہ بچے کو چنا ہے کیونکہ بچے پر ابھی کوئی شخص سوار نہیں ہوا اس لیے یسو مسیح ایسی چیز کی سواری کرنا چاہتے ہیں جو امن اور صلح کا پغام ہو کہ یسو مسیح جو کلام مجسر مسیح موت ہے کلمہ کرمت اللہ ہے کلام نفسی اور کلام شخصی ہے اور تسلیس کا دوسرا اقنوم ہے اور دوسرا اللہ ہی شخص ہے یسو مسیح کا یہ آخری مارچ ہے جو خوشیوں کے ساتھ یسو مسیح اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں شگیرد جو ہیں اس بات سے نالا ہے کہ یسو نے آ کر گدی کے بچے ہی کو کیوں چنا اور کیوں کہا کہ اگر مالک کچھ پوچھے تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر خداوند میں ہم ہیں تو خدا ہمیں بھی بلا سکتا ہے ہمیں بھی چون سکتا ہے ہمیں بھی اپنی بادشاہی میں شریک کر سکتا ہے ہمیں بھی اپنی خوشیوں میں شریک کر سکتا ہے اس لئے پام سنڈے جو ہے یہ خوشی کا اتوار ہے خوشی کا دن ہے شادمانی کا دن ہے کہ جس طرح یرشلم کے لوگوں نے مسیح موت کی خوشیوں میں شریک ہوئے اور یسو المسیح کا والہانہ استقبال کیا اور اس کے حضور کیا کیا اپنے کپڑے بچھا دیا پھول پتیاں نچھاور کی خجور کی ڈالیوں کو لیا اور بہت ساری ڈالیوں کا استعمال کیا گیا پام جو ہے اس کی تقریباً سو سے زیادہ جو قسمیں پائی جاتی ہیں اور یرشلم میں اور بنی اسرائیل قوم میں پام جو بڑا باکسر طریقے سے پایا چاہتا ہے اس لئے اس وقت کے لوگوں نے کیونکہ فسا سے پہلے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یرشلم کو روح کرتے ہیں اور یرشلم جو کھچا کھچ بھرا ہوا ہے اور یسو مسیح نے فسا سے پہلے جو ہے یرشلم کے سفر کا آگاز کیا اور لوگوں نے سفر کو ویلکم کیا خوشانہ کے نعرے لگائے خوشانہ سے خداوند کو اپنا بادشاہ اپنا منحچی اپنا رہبر اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم رویتی مسیح نہ بنیں بلکہ حقیقی مسیحی بن کے امان اور روح میں ہو کر کلام اقدس کی بات دوں کو سمجھ کا حکمت و دنائی سے خداوند کی اس خوشی میں شریک ہو اور اپنے خدا کے لیے اپنے گھر سے جب چلو تو کچھ نہ کچھ ساتھ لائیں جس طرح اس وقت کے لوگوں نے خداوند کی خدمت کی اور اس کے قدموں میں خود نچاور کے ڈالیاں بچائیں کپڑے بچھا دیئے کلین بچھا دیئے اور خوشنہ خوشنہ کے نعرے لگا یہ نوع کب چرچ میں جائیں آپ کے چہرے پر میوسی ہو اداسی ہو پریشانی ہو ان تمام پریشانیوں کو دور کر کے اپنے خداوند کی خوشی میں شریک ہو جب ہم خداوند میں خوشی کرتے ہیں تو خدا بھی خوش ہوتا ہے جب ہم خداوند میں سجدارز ہوتے ہیں تو خدا ہمیں برکہ دیتا ہے کیونکہ یہ خوشی عام سی خوشی نہیں ہے اس کا ذکر ذکریہ نبی کی کتاب میں پایا جاتا ہے اس کا نوع باپ اور اس کی نوع اعتیں مبارکہ میں آئیے ہم ذکریہ نبی کی تلاوات کرتے ہیں پڑھتے ہیں کہ وہاں پر کل لکھا اے بیت سہون تو نہایت شادمان یہ ذکریہ نوع باپ اس کی نوعی اعت میں لکھا ہے اے بیت سہون تو نہایت شادمان اے دخترے یرشلم خوب للکار کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے دخترے یرشلم تو خوب للکار یعنی کہ خوب خوشی کر تیرا بادشاہ زندگی کا بادشاہ مسیح موت کلام مجسم کرمت اللہ خدا کا بیٹا کیا ہے جو بادشاہ ہے تیرے پاس آتا ہے ہمیں اپنے زندگی میں اس کی بادشاہی کو تلاش کرنا ہے اس کی محبت کو تلاش کرنا ہے وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں وہ صادق ہے وہ کامل ہے وہ کامل خدا ہے وہ محدود بھی ہے لا محدود بھی ہے نجات اس کے کیا ہے ہاتھ میں ہے کیونکہ میری نجات کے لیے میری مخلصی کے لیے صلیب پر چڑھا تو یہ یہ خوشی کا دین عام نہیں ہے بلکہ نجات کا دین ہے فتح کا دین ہے حلیمی افروتنی کا دین ہے خداون میں شامل ہونے کا دین ہے اس لیے میں مید کرتا ہوں کہ اتوار سے پہلے پہلے ہم تیاری کریں خوشی کی تیاری کریں نجات ہندہ کی تیاری کریں اور اپنے چج کو آج کا یرشلم جانے اور للکارتے ہوئے پکارتے ہوئے خداون کے گھر میں داکھل ہوں اور کہیں کہ میرا بادشاہ جو ہے میرے ساتھ ہے میں اپنے بادشاہ کے لیے فتحانے نارے لگاتا ہوں خوشی کرتا ہوں یہ خوشی کا دن ڈالیاں پھور کپڑے کلیاں یہ خوشی کے لیے جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں لگائے گئے تھے اور بچائے گئے تھے کیونکہ خداون نے اپنے آپ کو پہلے کبھی اس طرح پیش نہیں کیا تھا مگر لوگوں نے اسے اپنا بادشاہ مان لیا تھا لوگوں نے اپنا منچی مان لیا تھا جیسے آج انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خدا کو اپنا منچی اپنا بادشاہ اپنا کہن اور اپنا نچاد ہندہ مانے یہ خجوری توار سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ایسا ایمان نہیں رکھتے تو اپنی زندگیوں میں مسیح موت کو جگہ دیں اور خوشی کے ساتھ ایمان کے ساتھ ذلکارتے ہوئے پکارتے ہوئے ہوشنہ کے نعرے لگاتے ہوئے خدا کے گھر جب پہنچے اور پامسنڈے میں شریک ہوں تو آپ کے زندگی کے اندر روح جو ہے وہ جموش کریں آپ کی زندگی کی ہر قسم کی گرابر دور ہو جائے کیونکہ آپ نجات ہندہ جس کے ہاتھ میں نجات ہے اس کے دن کو منا رہے ہیں اس کے جلوس میں شریک ہو رہے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی کام کریں اس سے پہلے تیاری ہے اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کو چھوٹا سا پگام بھیجا جائے تاکہ آپ جب اس پگام کو سنیں تو اپنے آپ کو خدا کے کلام کا مطابق تیاری کریں اور خدا منہ خوشی کریں آگے کیا لکھا نجات اس کے ہاتھ میں ہے وہ حلیم ہے اور گدے پر بلکہ جوان گدے پر سوار یہ خجوری توار پہ یسو المسیح مسیح موت کلام مجسم نے ایک ایک پیشنگوئی کو پورا کیا اس لیے کہ وہ حلیم بن کا فروتن بن کا اس لیے اس نے کیا کیا باہم بادشاہوں کی طرح کوئی بڑے حد ہی کا یا گھوڑے کا استعمال نے کیا بلکہ اور امن کا سفیر بن کا گدی کے بچے پر جوہا سوار ہوا حلیم بن کا اور جوان گدے کے بچے پر سوار ہوا اس لیے ہمیں بھی اپنے زندگیوں میں ایسے ہی کام کرنے چاہئے جو ہمارے خداون نے کیے اس لیے میرے عزیز بہنوں بھائیو ہم مید کرتے ہیں کہ خداون کی ان باتوں سے ہمارا دل خوش ہوگا خوش آنا کا جب ہم مطلب لیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم منت کرتے ہیں کہ ہمیں بچا مسیح خداون میں یہودی اکثر کہا تھا جب حسینہ کا نعرہ لگاتے تھے تو منت کرتے تھے کہ خداون دل ہمیں بچا ہم دو ستائش کرتے تھے تعریف کرتے تھے اور منت کرتے تھے کہ ہم حقومی سلطنہ کی ظلم کی زندیروں سے باہر نکلیں مگر خداون خدا کے آنے سے انہیں اپنے مسیح موت کا پتہ چاہ گیا اور وہ خدا کی بندگی کرنے لگے خدا کی شکر گزاری کرنے لگے کیونکہ بادشاہ ان کے درمیان آگیا تھا کیونکہ وہ بادشاہ جا تھا باپ دعوت کی بادشاہی سے آیا تھا وہ دعوت کی نسل سے تھا اس لیے وہ بادشاہ جا تھا وہ قیام کی حسن زمین پر اور اس کا قیام کا یہ آخری جو ہفتے میں داکل ہونے سے پہلے اس نے اپنے آپ کو دعوت کے تخت پر بیٹھنے کا ظہار کیا اس نے اپنے بتا دیا کہ میں دعوت کے تخت پر دعوت کی نسل سے ہوں اور لوگوں نے اسے جان لیا اور عالم بلا پر ہوشنہ کے نعروں سے پورا یرشلم جھوم اٹھا پکار اٹھا اور لوگ خوشی کرنے لگے کیونکہ یرشلم کھچا کھچ برا تھا اور یرشلم اس وقت تقریبا بیس یا پچیس ہزار لوگوں کے رہنے کی گنجائے سے مگر اس وقت دو لاکھ یا ڈھائی لاکھ سے بھی زیادہ وہ سکتا تین لاکھ بھی ہوں کہ زیادہ لوگ وہاں پر آ چکے تھے کیونکہ یہودی اکثر جو ہیں ہیدے فسا کے موقع پر یرشلم کا روح کرتے تھے اس لیے یہ یہودیوں کا یرشلم میں آنا اور یسو مسیح کا یرشلم کی طرح معج کرنا یہ ایک موضع ہے اور ایک بہت بڑی گواہی ہے تو یہ اس لیے کہ اس کو عام دین نہ سمجھے کیونکہ پکارنے والا ہم ہیں اور پکارنے والے کی بات سننے والا مسیح موض ہے جو گدی کے بچے پر سوار ہو کا جس کی ہم دو سناک کرتے ہیں اس کی تعریف و بندگی کرتے ہیں اس کے جلوس میں شریک ہونے سے پہلے اپنے آپ کو ضرور تیار کریں اور خداون کی برکت پائیں اگر یہ میرا محسز آپ کو اچھا لگے تو خود بھی سنیں اور آگے دوسرے تک بھی اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں خداون آپ کو بڑی برکت ہے خداون آپ کے ساتھ